لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اصحابِ حدیبیہ میں سے جو لوگ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کے ساتھ یمن گئے تھے ان میں ایک صاحب حضرت عمر بن شاس الاسلامی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ زیادتی کی سوجھی اور ان پر خواہ مخواہ غصے کا اظہار کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اپنے دل میں ناراضگی پیدا کر لی پھر جب وہ مدینے واپس آئے تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شکایت اور ان پر اپنے غصے کا مسجد میں اظہار کیا یہ بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی ایک دن حضرت عمر بن شاس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کرام کے ساتھ تشریف فرماتے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو وہ فوراں بیٹھ گئے پھر حضور نے فرمایا اے عمر خوب سنو خدا کی قسم تو نے مجھے عذیت پہنچائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خدا کی پناہ پکڑتا ہوں کہ آپ کو عذیت دوں حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں تو نے مجھے عذیت پہنچائی ہے جو شخص علی کو عذیت پہنچائے گا وہ حقیقت میں مجھے عذیت پہنچائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک امام احمد نے مسند امام احمد کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر 483 پر روایت کیا ہے اور اسی طرح اس کو امام بیحقی نے بھی جلد نمبر نو صفحہ نمبر 139 پر روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی